گل خان گل خان آپ سے ملے آپ کا میمانہ ہے ارے خمبیر تو میرا شکل یہاں کیا دیکھ رہا ہے وہ تو اندر لے کے آنا نا پٹھے کر کیا اولاد بیٹھو بیٹھو سلطان بتانا گل خان کی طرف کیسے آنا ہو اے کیا بتاؤ خان صاحب گل خان آپ کو تو ہمارے گھر کے حالات کا پتہ ہے نا کتنے سٹائٹ حالات ہیں گل خان کچھ کرس پیسے چاہیے تھے اگلے یکم کو آپ کو دے دوں گا اور اگر آپ مہتو آپ کے ساتھ کی مدائل رکھیں نہیں نہیں سلطان اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اے کھٹک شاہ علی اللہ خان تم جاؤ اسے جتنے پیسے چاہیے اسے دے دو اور پھر لینے کے لیے میں خود آ جاؤں گا یکم تو ہو گیا وہ سلطان کو ٹیلی پون ملا اور پوچھو اس پیسوں کا کیا ہوا خان صاحب وہ تو ٹیلی پون نہیں اٹھا رہا وہ کبھی ٹیلی پون نہیں اٹھائے گا گل خان لیکن مجھے پتہ ہو کامی لگا سب اپنے اپنے بندوقیں نکالو اور تو کیوں اسرائے خان صاحب وہ مجھے شرم آ رہی اے خانہ خراب اس پار کوئی بندوق نہیں نکالے گا پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتھان کا نام بدنام کر دیا اس بار زور سے نہیں اکل مندی سے کام لیں گے بس سب اپنا اپنا کام جا کریں بے وکوب بنا دیا پتان کو پھر خان کہی کا خال سلطان کیسا ہے تو ہمارے بے وکوب کا کال بھی نہیں اٹھاتا کس مو سے کال ڈاؤں کس مو سے تمہارا کال ڈاؤں باپ کو فالیچ ہوا ہے بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے گردہ بہجتی ہے آپ اے سلطان گردہ آپ نے بہجتی ہے گل خان کو پھر سے بے وکوب بنا دیا گل خان کو پھر سے بے وکوب بنا دیا گل خان آپ کو کتنا کرستا آٹھ ہزار سلطان یہ لے لو آپ دس ہزار دو ہزار آپ پھر مجھے دے گا اور یہ میرا موبائل بھی رکھ لو یہ کونتے مجھے کیا پتا کونتے آپ سے موبائل پیسے لے گئے میرا میں بتاتا ہوں کہ یہ کونتے شیرولی خانہ گلولی خانہ بیلی روزہ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے ایک ہے شیرولی خان اور دوسرا ہے گلولی خان یہ دونوں ہمارے بندے ہیں تُنے پتان کو بے وکوب سمجھا کیا اب آجانا دو ہزار روپے اور اپنا مبلل لینے کیلئے ہمارے حجرہ خوشبو ہم لگائیں گے آپ کو اٹھے کا پتھانے مرنام شیر خانے والے مرائی دل ڈڑکتے جل دکھتے ری آنکھے جانا والے رانی چوپٹنے ہم کوئی ٹھائی کشانے ابراک بار دل ملالے